کہ سامپ دنیا کے سب سے خطرناک ترین کریچرز میں سے ایک ہے آپ نے بہت سے سنیکس دیکھیں ہوں گے لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے ریئر اور یونیک سامپوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاون نمبر ٹین ریڈ سپٹنگ کوبرا دوستو یہ ریڈ کلر کا سنیک پہلی دفعہ دیکھنے سے تو بہت ہی خوبصورت اور یونیک لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی نکلی سامپ ہے جس پر ریڈ کلر کیا گیا ہے لیکن یہ سنیک نہ صرف ریل ہے بلکہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اس ریڈ کوبرا کو جب کسی انسان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اس پر زہر پھینکتا ہے اور سنیک کا ٹارگٹ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں اس کوبرا کی پوری باڈی ہی ریڈ کلر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی کشنس لیں اورنج کلر بھی رکھتی ہے یہ سنیک ایسٹ ایفریکہ میں پایا جاتا ہے اس کا سائز پانچ فٹ تک ہوتا ہے یہ ریڈ کوبرا سچ میں بہت یونیک ہے نمبر رائن رین بو بوہ دوستو رین بو بوہ دنیا کے سب سے کلر فل اور بیوٹی فل اینیملز میں سے ایک ہے جب یہ سامپ دھوپ پر جاتا ہے تو اس کی باڈی کا کلر اور زیادہ پرائٹ ہو جاتا ہے یہ ساؤتھ مرکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ سامپ سائز میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس کی لمپائی ساڑھے چھے فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی خوراک سمال ریپٹائلز ریبٹس ماؤس اور ایون فراغز پر بھی مشتمل ہوتی ہے یہ اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے اور فل فور سے انہیں مار کر کھا جاتا ہے بائیلوجسٹ کے مطابق اس سامپ کو اپنی خوراک ڈائجسٹ کرنے میں دس دن کا وقت لگتا ہے یہ سامپ سچ میں بہت اٹریکٹیو ہے نمبر ایٹ سپین بوش وائپر دوستو یہ جو سنیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی یونیک باڈی کی وجہ سے بلکل ایک ڈریکن کی طرح لگتا ہے اس کی پوری باڈی پر بوشز ہوتے ہیں جس سے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگتا ہے یہ سینٹرل ایفریقہ کے رین فورسٹ میں پائے جاتا ہے یہ درختوں کے پتوں اور شاہوں میں چھپ کر رہتا ہے یہ سنیک ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتا ہے جیسے کہ بلو براؤن اور ایون گرین یہ سائز میں دو فٹ چار انچ تک گروہ کرتا ہے یہ سنیک سمال میملز اور لیزرڈز کا بھی شکار کرتا ہے یہ سان بہت ہی زہریلا ہوتا ہے اگر یہ انسان کو کٹ لے تو اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے زہر سے باڈی میں انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے نمبر سیون پیرادائز فلائنگ سٹینک دوستو دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جو کہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی پر ضرور ہوتے ہیں یہ درختوں کی اچھائی پر جا کر اپنی فل فورس کے ساتھ جمپ کرتا ہے اور سوئنگ کرتا ہوا ایک گلائٹر کی طرح ہوا میں کافی دے رہتا ہے ایون یہ اپنی فلائٹ کے دوران ڈائریکشن بھی چینج کر سکتا ہے پیرادائز فلائنگ سنیک ساؤتھ ہیسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس سام کے زہر میں جو ٹاکسک ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے بلکل خطرناک نہیں ہے یہ سنیک ریالی امپریسیو ہے نمبر سکس کالیفونیا ریڈ سائیڈ گارٹر دوستو یہ جو سنیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے کلرفل اور خوبصورت سنیک ہے اس کی باڈی پر تین نیلے رنگ کی سٹرپس ہوتی ہیں جن کے درمیان میں بلیک اور ریڈ سپوٹس ہوتی ہیں اس کی یہ کلرفل باڈی اسے بہت ہی اٹریکٹیو بناتی ہے اس سام کی لمبائی 21 انچ تک ہوتی ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے علاقے کالیفونیا میں پایا جاتا ہے یہ سنیک پانی کے قریب رہتے ہیں اور مختلف ریپٹائلز اور ایون فشز بھی کھاتے ہیں یہ سام سچ میں بہت خوبصورت ہے نمبر 5 بلو کورل سنیک دوستو کورل سنیک اپنے برائیڈ کلر کی وجہ سے بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے یہ سام زمین پر موجود درختوں کے گرے ہوئے پتنوں کے اندر رہتا ہے یہ سنیک ساؤت ہیسٹ ایشیا کی آئیلنڈز پر پایا جاتا ہے یہ سنیک دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس کا زہر اتنا ہی دینجرس ہوتا ہے اس کا نیچرل زہر حد سے زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سامپ دوسرے زہریلے سامپوں کا شکار کر کے کھاتا ہے جس سے اس سامپ میں موجود زہر اور زیادہ ٹاکسک ہو جاتا ہے اس سامپ کا زہر سیدھا دماغ پر اثر کرتا ہے جس سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس لئے اس سامپ کی خوبصورتی دیکھنے کی بجائے وہاں سے باغنا ہی بہتر ہوگا نمبر فور سہارا ہونڈ وائپر دوسرے یہ جو امیزنگ سامپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر سینگ بنے ہوتے ہیں ان دونوں کے لئے ہونڈز کی وجہ سے یہ سامپ اور بھی زیادہ خوفنات لگتا ہے یہ سنیک زیادہ تر نورت افریقہ کے سہراؤں میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ میڈل ایسٹ کے پتریلے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں نورملی یہ سامپ ایک سے دو فیٹ تک گروت کرتے ہیں اس سامپ کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے یہ لیزرز، ماؤس اور کئی دوسرے جانداروں کا شکار کرتا ہے جب اسے شکار کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنی پوری باڈی ریت میں چھپا لیتا ہے ایون یہ اپنا فیس بھی ریت کے اندر کر لیتا ہے پھر جیسے ہی کوئی لیزرز یا پھر ریڈ وہاں سے گزرتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر اسے دبوش لیتا ہے یہ سنیک ریلی امیزنگ ہے نمبر تری، لیو نوزڈ سنیک دوستو یہ جو سنیک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فیس پہلی دفعہ دیکھنے سے یہ سامپ لگتا ہی نہیں ہے اس کی شکل بلکل درختوں کے پتوں کی طرح ہوتی ہے اس کا یہ یونیک فیس اسے سبزے میں اپنے آپ کو چھپانے میں مدد کرتا ہے ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ دو کلرز پر مشتمل ہوتا ہے اس کا اوپر والا حصہ براؤن ہوتا ہے اور نیچے والا پورا حصہ ییلو کلر کا ہوتا ہے لیف نوزڈ سنیک کا سائز تین فٹ سے زیادہ ہوتا ہے یہ سامپ صرف میڈگاس کر میں دیکھنے کو ملتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس سنیک کا زہر انسان کے لیے خطرناک نہیں ہوتا اگر یہ ڈنگ مار دے تو نارمل انسیکٹس کے کاٹنے کی طرح درد ہوتا ہے یہ سنیک سچ میں کمال ہے نمبر ڈو باربادوس تھریڈ سنیک دوسرے یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سنیک ہے یہ سامپ صرف باربادوس کنٹری میں پایا جاتا ہے اس سامپ کی خوج حال ہی میں ہوئی ہے اس طرح کا جو پہلا سامپ دیکھا گیا تھا اس کا سائز صرف ایک انچ تھا لیکن مزید خوج سے اس طرح کے سامپ ملے جن سے پتا چلا کہ یہ سنیکس چار سے پانچ انچ تک گروت کرتے ہیں بارحال پھر بھی یہ سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اس سنیک کو سب سے پہلے ایک ایکسپلورر سٹیفن بلیئر نے کھو جاتا تھا یہ سامپ چوٹیوں کے لاروہ اور ٹرمائٹس کھاتا ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر ون ہاغ نوزڈ سنیک دوستو اس سامپ کا یہ نام اس کے انیوجول ناک کی وجہ سے رکھا گیا ہے یہ سنیک خوش مٹی پائن ٹریز اور گاس والی جگہ پر رہتا ہے زیادہ تر یہ نورت امریکہ اور ساؤدرن کینیڈا میں پائی جاتے ہیں اس سامپ کی خوراک سمال میملز اور لیزرز پر مجتمل ہوتی ہے اس کا زہر انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا لیکن اس کے کٹنے پر سویلنگ ضرور ہوتی ہے لیکن ہاؤگزنے کی سب سے یونیک چیز اس کی ایکٹنگ ہوتی ہے جب کوئی انسان اس کے قریب جاتا ہے تو یہ کوبرا کی طرح اس پر حملہ کر دیتا ہے اگر اس سے ڈر کر پھر بھی کوئی نہ بھاگے تو یہ سامپ بلکل الٹا ہو جاتا ہے اور اپنے سر کو کسی مری ہوئی سامپ کی طرح کر لیتا ہے اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سنیک مرا ہوا ہو لیکن یہ صرف مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جیسے ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو یہ سیدھا ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سامپ کی سکلز ریالی امپریسیو ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے چاہتے ہیں اللہ حافظ